ٹیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانب سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بولٹن سکافتی سیاتی منصوبوں کے ساتھ ساتھ وہاں کی روزمرہ زندگی کے عوامی واقعات کا آہاتہ کرتا ہے بھارت نے پہلی دسمبر سے جی ٹونٹی کی پریزیڈنسی سنبھال لی ہے اس موقع پر بھارت کے اندر یونسکو کی ایک سو ورلڈ ہیریٹیج سائٹس کو خصوصی طور پر جی ٹونٹی کے لوگوں سے سجایا اور جگمگایا جا رہا ہے ان بیلڈنگوں میں سری نگر کے مندر شنکر انچاریہ کو بھی جی ٹونٹی کے لوگوں سے جگمگایا گیا ہے موسیقی پدما شریف وارڈ یافتہ حاجی رسول خان نے جمامہ وار آرٹس ورک کو فروغ دینے کی خاطر سری نگر میں اپنی رہائشکہ پر ایک ورک شاپ کا اتمام کیا جہاں انہوں نے پشمینہ شالز پر اپنے منفرد پیچ ورک کی دستکاری کے نمونے پیش کیے حاجی رسول خان اپنے اسی آرٹس کی وجہ سے بیشتر بڑے وارڈز حاصل کر چکے ہیں موسیقی موسیقی میری ناظروں کی بات ہے ان سے پہلے کا بھی سلسلہ ہے اور والد صاحب بھی کرتے ہیں بیسیکلی ہمارا جو کام تھا وہ آلموسٹ انٹیک سٹائل کی تھی جو آج کتابوں میں ہی ملے گا کتابوں میں جو انٹیک کام چھ سات سب سال کا سلسلہ ہے وہ ہمارے پیڈی خاندان سے پیدا ہوا کرتا تھا موسیقی 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 جام آور جو ہے اس کے گاؤن بھی بنتے ہیں اس کے جو ہے کوٹ کوٹ بھی بنتے ہیں اور اس کے جو ہے شالز بھی بنتے ہیں اور یہ زیادہ ایکسپورٹ ہوتا ہے میڈل ایسٹ زیادہ ہوتا ہے یہ کافی جو ہے کوسلی آئٹم ہوتا ہے اس میں سالوں لگتے ہیں بنانے میں موسیقی 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 سری نگر کے ایک سکول میں خصوصی آٹ نمائش کا اتمام ہوا جس کے لیے دپارٹمنٹ آف ٹورزم نے بھی تعاون فراہم کیا تھا اس نمائش کا مقصد جمعو کشمیر کے ٹیلنٹڈ آرٹسٹوں کے کام کو فروغ دینا تھا اس نمائش میں طلبہ و طالبات اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی موسیقی 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 it's not about art only they have it's uh it's beyond art like we don't have only art here we have risen art we have calligraphy so it's not just about colors and all it's much more than that bharati border security forces may reasoning day के मौका पर जमू के गर्मेंट हाइर स्केंडरी स्कूल मार्च की गर्ष से हर तरह के असला की नुमाईश की इसका मकसद अलबाव तालबात को जदीद असलाहा से आशना करना था ताकि वो border security forces में job apply करने की तरफ माईल हो सकें इस तरह के कारे क्रम जबा बॉर्डर पर थास तोर पर अंतर राष्ट्री सीमा पर आयोजित करते हैं किस तरह के response आपको मिलता है और क्या मनश्या क्या होती इन प्रोग्रम्स के पीछे आज जो हमने यहां पर वैपन डिस्प्ले फोटो एक्जिवीशन और कल्चर प्रोग्रम का और योईन किया गया है यह बीएसफ का ट्रेंड है बॉर्डर के उपर उसके वारे बच्चों को और बॉर्डर जो अपने इसी मावर्ति गाउं है उनको वियरनेस उसमें फैला सके झाल जम्मू के सोरनकोट के डिगरी कॉलेज में फिल्म मेकिंग फैस्टिवल का इतमाम किया गया ताकि रियासत में फिल्म मेकिंग की टैलन्ट को फरोग दिया जा सके इस फैस्टिवल में इलाके के मरूफ फिल्मेकर्स और आटिस्टों ने शिरकत की جمبو کشمیر اور لدھاک کے یواؤں کی فلم میں چھپی پرتبھا کو سکراتمک دشا میں لے جانے کے لیے بھارتی سینہ نے پنچ جلے کے سرکاری ڈگری کولیج سورنکوٹ میں فلم میکنگ ورکشاپ کا آیوجن کیا چھاتر چھاترائیں بڑی سنکھیا میں اس ورکشاپ میں شامل ہوئے یواؤں کا کہنا ہے کہ اس ورکشاپ کے ذریعے وہ اپنی چھپی ہوئی پرتبھا کو دکھا پا رہے ہیں سب سے پہلے تو میں شکریہ کرنا چاہوں گی انڈین آرمی کا ہمارے انکیوبیشن سیل کا اور یہ دل مانگے مور فیسٹیویل کا جنہوں نے کولیبوریشن کر کے ہمارے گومن ڈگری کولیج میں یہ فلم فیسٹیویل اورگنائز کیا اس فلم فیسٹیویل کا سب سے بڑا یہ فائدہ ہے کہ جو ہمارے ہیڈن ٹیلنٹس ہیں ہمارے یہاں کے جو سوسائیٹی میں جو ویو تھے جنہیں ہیڈن ٹیلنٹس کو ایکسپریس کر سکتے ہیں ویڈیوم ورکشاپ میں فلم جگت سے جڑی کئی بڑی ہستیاں موجود رہی اس ورکشاپ میں چھاتر چھاترائوں کو فلم میکنگ کی باریکیاں سکھائی گئی یوہوں نے ورکشاپ کو آیوجت کرنے کے لیے بھارٹی سینہ کا دھنیوات کیا یہ کونسپٹ سوچا ہم تو خود اس علاقے سے بلان کرتے ہیں یہیں سے گئے ہیں اور ہماری ایک جرنی رہی ہے جس میں شروعاتی دور میں جب ہم نے پہلی سٹوڈنٹ فلم بنانی تھی تو یہاں کی انڈین آرمی نے یہاں پر جو ہمارے سورنکورٹ میں انہوں نے ہمیں ہیلپ کی تھی وہ فلم بنانے کے لیے جس سے ہم انکرج ہوئے نائنٹیز کے دور میں جب یہاں پر ملٹنسی کا دور تھا بہت مشکل تھا تو وہ ہمیں ایک جو ہاتا ہے وہاں سے ملی کہ ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں اور پھر ہم نے اپنی جرنی کی اور ہم نے نیشنل انٹرنیشنل لیول پر میں نے اور تاریخ صاحب نے فلمیں بنائی دکھائی اسی بیچ میں ریسنٹلی کیپٹن بالی صاحب نے ہم سے کونٹیکٹ کیا اور کہا کہ یہ انیشیٹیو ہم کر رہے ہیں جمہو کشمیر لڈاک کے فار فلنگ ایریاز کے بارڈر ایریاز کے جو ینگ لڑکے لڑکیاں ہیں ان کو سینما میں فلمز میں آرٹ میں آگے کیسے لانا ہے اس کے لیے ہم ایک کامپیٹیو فیسٹیول شروع کرتے ہیں جو انہوں نے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے اور اس میں ہم ہی دو نہیں ہیں ہم تو یہاں آئے ہیں انہوں نے بولی ووڈ سے بہت سارے لوگوں کو اس میں انوالو کیا ہے بڑے بڑے فلم میکرز ہیں ایکٹرز ہیں اور انٹرنیشنل لیول پہ انہوں نے کئی سارے انٹرنیشنل فیسٹیول کو اس کے ساتھ جوڑا ہے بات یہ ہے کہ یہ پوری دنیا کو معلوم ہے کہ جین کے ایک ملٹنس ملٹنسی سے گھرست ایریہ رہا ہے اتنی سندر جگہ اور اس کو خراب کر دیا گیا کچھ کارنگوں سے تو ہمارا یہی ایک انڈیور تھا اسی لیے ہم آئے ہیں ناؤڈن آمی ناؤڈن انڈی آمی کے ساتھ مل کے اس پورے فیسٹیول کا کرنے کا جو مین مقصد ہے جو مین مدہ ہے وہ یہ ہے to empower the youth of جمہو کشمیر and لڈاک اور ان کو ایک اچھا راہ دکھانا ان کو یہ بولنا کہ آپ گن چھوڑ کے کیمرہ پکڑیے گن سے کچھ نہیں ملنے والا اور کیمرہ سے بہت کچھ ملنے والا ہے اور اسی لیے ہم نے یہاں کے دو بہت ہی اچھے فلمیکرز جو یہاں سے نکلے ہیں سورنکورٹ کی گلیوں سے انہوں نے فلمیکنگ شروع کی تھی اور آج وہ انٹرنیشنل ہی بھارت کا نام روشن کر رہے ہیں اس فلمیکنگ ورکشاپ فیسٹیول کو آیو جت کرنے کا مکھے ادیش جمہو کشمیر اور لڈاک کے یواؤں کو سشکت بنانا ہے اس کا جو اہم تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے جو تینوں جو ہمارے یہاں پر ایکسپورٹ فلمیکنگ سے تھے جو ورکشاپ ہم نے ارگنائز کی وہ بچوں کے بینیفٹ کے لیے گئی اور اس میں سب سے امپارٹن چیز یہ تھی جو ہمیں یہاں پر بچوں کو کنوے کرنی تھی وہ یہ تھی کہ جو ہمارے یہ دو فلمیکنگ سٹار جو ہے ہمارے پاس جو ابھی ہمارے بچوں کو یہ چیز سکھانے کے لیے آئے یہ سن آف دا سائل ہیں جیسے تاریخ خان اور راہت کازمی انہوں نے اپنی جرنی یہاں سے سٹارٹ کی اور یہ آج نیشنل لیول پہ انہوں کے انٹر نیشنل لیول پہ وہ ان کا جو ہے نام ہمیں ملتا ہے اور ان لوگوں میں ملتا ہے کہ ان کے سکسیسفل لوگ ہیں اور میرا بھیگے آئی آئی سی یعنی کہ انسٹیٹویشن انویشن کانسل کے پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے دیگری کالی سرنکورٹ کا میں نے یہ انیشیٹو لیا ویڈ دی ہیلپ آف انڈین آرمی اور ویڈ دی سپیشل لیڈرشیپ آف آور پرینسیپل آج کا ہفتہ وار جمہو کشمی نیوز بلٹن حلیمہ سادیا کے ساتھ اے این آئی کی کرٹیسی کے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ ٹیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانب سے کشمی نیوز اور ویوز بلٹن موسیقی